السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ جیسے کہ آپ سبی حضرات جانتے ہیں کہ سترہ رمضان المبارک کی رات شب جمعہ 29 اپریل کو خطیب ایشیا وکیل صحابہ و اہل بیت حضرت مولانا قاری عبد الحفیظ فیصل آبادی رحمت اللہ علیہ کا انتقال پرملار ہوا آپ کا انتقال ہوا اور آپ کے انتقال کی خبر کو لے کے لوگوں میں کئی ساری باتیں گردش میں ہیں کہ آپ کی موت کا ظاہری سبب کیا بنا اس بارے میں میں آپ کے سامنے تین باتیں عرض کروں گا پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں جب اللہ کا مقرر کردہ وقت آ جاتا ہے پھر وہ ٹلتا نہیں ہے اس میں تاخیر نہیں ہے دیر نہیں ہے بس وہ ہو کر ہی رہتا ہے اللہ کے فیضلے کو کوئی رد نہیں کر سکتا پہلی بات تو یہی ہے کہ اللہ کا حکم آ گیا وقت پورا ہو چکا وہ اپنا وقت پورا کر کے تیراسی سال کے عمر میں دنیا فانی کو الودا کہ گئے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو میڈیا پر بھی نیوز چلی کہ حضرت والا ہسپٹل میں ایڈمیت تھے اور آپ کا کرونا ٹیسٹ پوزیٹو آ گیا کہتے ہیں کہ کرونا کا شکار ہو گئے تھے اسی وجہ سے آپ کی موت بھی واقع ہو گئی ہو سکتا ہے ظاہری سبب یہی ہو اللہ تعالیٰ ان کے اس مرض کی وجہ سے درجات کو بلند فرمائے کیونکہ مرض کے اوپر صبر کرنے کی وجہ سے مومن کے درجے بلند ہوتے ہیں تو بہرحال کرونا کا شکار ہوئے جو بھی ہوئے بہرحال اللہ تعالیٰ کے ہاں پہنچ چکے ہیں تیسری وجہ یہ ہے جو لوگوں میں ایک مزاق کے انداز میں چل رہی ہے میں اس کو مزاق نہیں سمجھتا اس کو مزاق بنانا بھی نہیں چاہیے وہ یہ کہ کہتے ہیں اچھا اسی دن بیگم کا جنازہ ہوا اسی دن حضرت بھی فوت ہو گئے حضرت کی اہلیہ کا بھی جنازہ اسی دن یعنی جمرات کے دن انتیس اپریل کو پانچ بجے ہوا تھا اور دو اڑھائی گھنٹے کے بعد تقریباً حضرت کبھی انتقال ہو گیا اب لوگ کہتے ہیں پجابی میں کہ یاریاں ڈونگیا لائیاں سی تو بھائی اگر میہ بی بی کی محبت تھی تو اچھی بات ہے نا میرے اللہ کا قرآن اعلان کر رہا ہے کہ اللہ نے میہ بی بی میں محبت کو قائم کیا ہے اگر میہ بی بی میں محبت تھی تو یہ تو اچھی بات ہے اللہ کریم نے اسی محبت کو جنت میں بھی حضرت کی دونوں کے لئے بات یہ ہے کہ بیوی کا انتقال بھی رمضان میں خامند کا انتقال بھی رمضان میں دن بھی جمعہ رات کا اور حضرت والا کے حصے میں تو شب جمعہ بھی آئی اور جمعہ کا دن تدفین کے حصے میں آیا اور سترہ رمضان المبارک حضرت کے حصے میں آیا جو کہ سیدہ ام المؤمنین سیبہ طاہرہ صدیقہ بنت صدیق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال بھی ہے اور حضور علیہ السلام کی بیٹی حضرت رقیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال پر ملال بھی ہے اور بدر کی فتح بھی اسی دن ہوئی ہے تو یہ کئی ساری نسبتیں حضرت کو مل گئی ہیں لہٰذا آپ کہیں کرونا کا شکار ہوئے یا بیوی کی محبت اتنی تھی کہ ان کی جدائی کا صدمہ برداس نہ کر سکے کچھ بھی کہیں لیکن بات ایک اٹل ہے اِنَّ عَجَلَ اللَّهِ اِذَا آجَا عَلَى يُؤْخَر کہ اللہ کا وعد آ چکا تھا وقت آ چکا تھا اللہ کے پاس پہنچ گئے اللہ تعالی حضرت کے حضرت کی اہلیہ کے درجات کو بلند فرمائے دیگر تمام مسلمان مرد و خواتین جو آج تک دنیا سے پردہ کر چکے ہیں اللہ تمام کی مغفرت فرمائے درجات بلند فرمائے اور رمضان المبارک کے بقی ایام کی ہم لوگوں کو قدردانی کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ بھی اللہ کریم ایمان پہ فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ